جنگ سکاسک سے اللہ کا رسول واپس آ رہا ہے علی کو پوری جنگ سناؤں گا لیکن ایک شیعہ روایت نہیں سناؤں گا جہاں شیعہ روایت آئے گی بتا دوں گا کہ یہ شیعہ روایت ہے الگ میں اس میں نہیں سنا رہا ہوں جنگ سکاسک سے اللہ کا رسول پلٹ رہا ہے واپس آئیں علی کو کسی کام سے راستے میں بھیج دیا ایک جگہ ہے وہاں پر پیغمبر کا قیام ہوا ہے یاد رکھئے گا ایک جنگ نہیں ہے جنوں سے علی کی دو جنگیں ہیں ایک جنگ جنگ بیر العلم کہلاتی ہے دوسرے جنگ بیر مہونہ کہلاتی ہے جنگ بیر مہونہ تو بہت طویل جنگ ہے اگر کبھی سنائی جائے تو شاید تین چار دن اس میں لگ جائیں سنانے کی اتنی طویل جنگ ہے اور اس کو سنانے میں قباہت لازم آتی ہے وہ ایک تاریخی مجبوری ہے ایک کردار اس میں ایسا ہے جس کی وجہ سے عام طور پر وہ جنگ تاریخ کی ممبر سے نہیں سنائی جاتی تو آپ بیر العلم سن لیجے اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ علی جنوں سے کس طرح لڑے اور وہ جنگ کیا تھی وہ واقعہ کیا تھا بدرو احت خیبر خندق تو انسانوں سے تھی اور انسانوں سے جنگ میں بھی یہ عالم ہوتا تھا کہ کوئی ٹھہرتا نہیں تھا تو اب یہاں تو جنوں والی جنگ ہے پتہ کیسے چلے ابتدائی زمانہ ہے یہ بہت خندق اور خیبر کے درمیان کا دور ہے غزوہ بنی مستلق سے پہلے کی بات ہے اب غزوہ بنی مستلق کہاں سے آپ کو یاد دلاؤں قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے جو واقعہ افت کہلاتا ہے علف فے کاف وہ غزوہ بنی مستلق کا واقعہ ہے اس سے پہلے کی یہ جنگ اور اب جنہوں نے واقعہ افت پڑھا ہے ان کے لئے کافی ہے کہ وہ سمجھ لیں گے جنہوں نے نہیں پڑھا وہ قرآن میں جا کے دیکھ لیں حاشیہ پہ کئی نہ کئی موجود ہوگا ممبر پہ نہیں سنایا جا سکتا مجھے اس واقعے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس کا ہار کہاں رہ گیا تھا ہا 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 تاریخ سنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوں تو ایک جملہ کہہ کے انسان آگے بڑھ جائے دیکھئے غزوہ سکا سک علی کو بھیج دیا پیغمبر ایک جگہ پہ قیام کیا قیام ہوا تو پانی ختم ہو گیا زخیرہ پانی کا ختم ہو گیا پیغمبر نے کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو یہ پتا ہو یا قریب میں کوئی کنہ ہو تو ربیہ بن حارس پیغمبر کے چچا ذات بھائی جنابِ عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے کے بیٹے ربیہ بن حارس کھڑے ہوئے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کا رسول کہہ رہا کون ہے جو اس وقت کوئے سے پانی لائے تو میں اسے جنت کی بشارت دوں ربیہ یہ تو سمجھ گئے کہ جو پانی لینے جائے گا وہ زندہ واپس نہیں آئے گا اس لیے کہ پیغمبر نے جنت کی بشارت کہی ہے ربیہ نے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا کون بولا عبد المطلب کا لہو یہ جانتے ہوئے کہ اس کوئے میں جن ہیں چلا کون عبد المطلب کا لہو کیا کہا تھا میں نے شجاعت کلمے میں نہیں ہوتی لہو میں ہوتی ہے شجاعت کلمات میں نہیں ہوتی خون میں ہوتی ہے شجرے میں ہوتی ہے ربیہ نے کم آئے جاؤں گا پیغمبر نے کچھ لوگوں کو ربیہ کے ساتھ کیا اور کہا کہ ربیہ یہ تمہارے ساتھ جائیں گے ان کو لے کر جاؤں رسی لی ڈول لیا ربیہ چلے کون کے قریب پہنچے صبح کے وقت آفتاب چڑھ رہا تھا جب رسول نے یہاں کر قیام کیا تھا ربیہ کون کے قریب پہنچے کون کے قریب پہنچ کے ربیہ نے ڈول ڈالا ڈول ڈالنا تھا ڈول کی رسی کاٹ رہا ہے آواز آئی ہمارے اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی پانی نہیں لے سکتا ربیہ نے کہا ہم پانی لے کر جائیں گے اور اگر تمہیں روکنا ہے تو ہماری تلواریں ٹھچی ہوئی ہیں اوپر آ کر مقابلہ کرو اوپر آ کر مقابلہ کرو اب آپ انصاف سے بتائیے انسان ساننے سے لڑتا ہے تو نظر آتے ہوئے انسان سے لڑنا آسان ہے ان دیکھے انسان سے ان دیکھی خدا کی مقلوق سے لڑنا بہت مشکل کام ہے ربیہ نے کہا اوپر آ کر لڑو یہ خون عبد المطلب بول رہا ہے میرے جملے یاد رکھیے اگر کام آئیں گے ابھی علی کی بات تو بعد میں کروں گا یہ خون عبد المطلب بول رہا ہے جیسے ہی ربیہ نے کہا وہ جو سادھ گئے تھے انہوں نے روایت کیا جیسے ہی ربیہ نے کہا کہ اوپر آ کر لڑو ایک مرتبہ کوئے کے مو سے ایک شولابہ لن ہوا اور کہتے ہیں ایسی آگ تھی کہ اس کی لپٹ اور گرمی بہت دور تک جا رہی تھی آساب رسول کہتے ہیں کہ جو ہم ساتھ آئے تھے ہم پیچھے ہٹ گئے اس آگ کے اوپر آتے ہی آگ تھنڈی ہوئی اور انہیرہ ہو گیا حالانکہ دن ابھی تھا لیکن انہیرہ ہو گیا اور ایسا انہیرہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیتا تھا اور ہم اگر تلوار چلاتے تو ہمیں کچھ نہ نظر آتا ایسے میں ربیہ نے اللہ وقت پر کہ کر تلوار کھیچی اور تلوار کھیچ کر ربیہ نے حملہ کیا رسول کے آساب کہتے ہیں کہ ہمیں چلتی ہوئی تلوار کی چمک نظر آئی اس تلوار سے تپکتا ہوا لہو نظر آیا انہیرے میں ہم اتنا ہی دیکھ پائے تھوڑی دیر گزری تھی لڑائی کا اچھی خاصی دیر ہوئی کہ ایسے میں آواز آئی یا رسول اللہ ربیہ کا سلام قبول کیجئے جیسے ہی آواز بلد ہوئی ہم سمجھے کہ ربیہ مارے گئے ہم واپس دوڑے ہم رسول کے خیمے میں آئے تو رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور رسول کہہ رہے تھے خدا ربیہ پر اپنی رحمت نازل کرے رسول کا اچھے چہزاد بھائی ربیہ مارا گیا اب چونکہ ایک شخص قتل ہوا دیکھیں اب تک اس فلسفے کو سمجھ نہیں دے گا ظاہر ہے کہ میں رک رک کر بتاتا جاؤں گا اب تک جہاد واجب نہیں ہوا تھا انسانوں سے جہاد واجب ہوا کسی موقع پر کسی وجہ سے اب تک جہاد واجب نہیں ہوا تھا اب واجب ہو گیا کیوں واجب نہیں ہوا تھا اس لیے کہ جنوں سے کوئی پرخواہش نہیں تھی پیغمبر کو صرف پانی لینا تھا اب واجب ہو گیا کیوں اس لیے کہ ایک پیغمبر کا ناصر مارا گیا تیہ ہو گیا کہ جب ناصر مار دیا جائے تو جہاد واجب ہو جاتا ہے جب ناصر قتل کر دیا جائے تو جہاد واجب ہوتا ہے اسی لیے رسول اور آل رسول کی سیرت ہمیشہ یہ رہی کہ کبھی پانی پر یا غیر معمولی چیز پر لڑائی نہ ہو جب تک سامنے سے حملہ نہ ہو جائے ہم نہیں لڑیں گے یہی حسین کہتے تھے عصاب نے لاکھ کہا لیکن حسین نے کہا جب تک حملہ نہیں ہوگا ہم نہیں لڑیں گے صرفین میں عصاب نے لاکھ آلی نے کہا جب تک حملہ نہیں ہوگا ہم نہیں لڑیں گے جب حملہ ہوا تو اب جہاد واجب ہوا جب جہاد واجب ہوا تو شام ہو رہی تھی اور اللہ کا رسول کہہ رہا تھا کون ہے جو ربیہ کے خون کا انتقام لے کون ہے جو ربیہ کے خون کا انتقام لے تو ہم اس کا فاتح قرار دیں اور خدا اس کے لئے بشارت دے اللہ نے اس کے لئے انام رکھا جہاں کوئی پہلے جانے کو تیار نہ تھا وہ اب کون جاتا جس وقت رسول خیمے میں یہ حدیث دے رہے ہیں وہی وقت تھا کہ علی اپنا کام نمتا کر رسول کے خیمے میں داخل ہوئے جیسے ہی علی داخل ہوئے ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے ملہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ جس وقت علی داخل ہوئے علی نے رسول کو سلام کیا پیغمبر نے سلام کا جواب دیا پیغمبر کھڑے ہوئے کھڑے ہو کے بھائی کو گلے سے لگایا پیغمبر کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے علی کو پتا چلا علی نے ربیہ کی تازیت رسول کو پیش کی پیغمبر نے سارا قصہ سنایا اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہنے لگے کون ہے جو ربیہ کے خون کا انتقام لے ایک بات پھر پوچھو آپ سے انتقام انسانوں سے تو لیا جاتا ہے جنوں سے کیسے لیا جائے گا جب یہ تیہ ہو گیا کہ کوئے میں جن ہیں تو جنوں سے کون انتقام لے گا لیکن اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ انتقام لے تو آپ قیامت تک یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب منزل انتقام آئے گی تو صرف انسانوں سے نہیں ہوگی کچھ جن بھی ہے جن سے انتقام لیا جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو مسلمانوں میں فرقے ہیں انسانوں میں فرقے ہوتے ہیں عیسائی ہے یہودی ہے ہندو ہے بدمت ہے جین ہے مسلمان ہے تو شیعہ ہے سنی ہے وہابی ہے کافر ہے وہابی ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے کیا ہے کیسے پتہ چلے جنوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا فرقے نہیں ہوتے اس لئے کہ وہاں کوئی جھوٹا امام بن کے آئے ہی نہیں جنوں میں فرقے نہیں ہوتے جن کسی شہفتقہ پہ نہیں ہوتے جنوں میں کیا ہوتا یا مسلمان ہے یا کافر دو ہی ہوتے ہیں دو ہی ہوتے ہیں یعنی تمام تر فرقے انسانوں میں پائے جاتے ہیں تو بھائی اگر انسانوں کے فرقوں کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو جنوں پہ فیصلہ کبھی ہو سمجھ میں آ جائے گا کہ حق کیا ہے اگر باطل کیا ہے اور پھر جب کافر اور مومن دو ہی ہوتے ہیں تو کافر جن مومن جن کو مارتا ہے یا مومن انسان کو اگر مارے تو انتقام تو لیا جائے گا تو کون انتقام لے گا جن سے انتقام کون لے سکتا آپ کا ایک امام ایسا ابھی زندہ ہے جس کو منتقم کرتے ہیں اور منتقم اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ صرف انسانوں سے انتقام نہیں لے گا بلکہ قیامت تک جب تک ظہور نہیں ہو جاتا جس جن نے کسی مومن پہ ظلم کیا ہے اس سے بھی انتقام لیا جائے اور جن سے کوئی انتقام لے نہیں سکتا جب تک کہ امام وقت نہ ہو کہا کون جائے گا کوئی تیار نہیں ہے علی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا پیغمبر نے کہا یا علی جاؤ اور یہ کہتے علی کے کمر کا پٹ کھا بانتا ہے تم آؤ توجہ جنگ شروع ہو گئی تم آؤ تم آؤ تم آؤ تم ساتھ جاؤ تم ساتھ جاؤ ارے پھئی علی کو بیج رہے ہیں آپ ساتھ کیوں بیج رہے ہیں علی پہ یقین نہیں ہے کہ علی پہ تو یقین ہے تو پھر ان کو کیوں بیج رہے ہیں کہ جنوں سے لڑائی ہے کوئی روایت کرنے والا تو ہو کوئی بتانے والا تو ہو میں بتا دوں گا تو کہیں گے بھائی نے بھائی کی محبت میں سنایا ہے کم از کم راوی تو جائے ساتھ تو پیغمبر نے راوی کو بھیجا اور دوسری بات بھی سن لیجئے یا رسول اللہ کیوں بھیج رہے ہو تم کو نہیں پتا جب علی انسانوں سے لڑتے تھے تو یہ میدان چھوڑ دیتے آج علی جنوں سے لڑنے جا رہے ہیں ان کو اس لئے بھیج رہا ہوں کہ لڑائی تو دیکھ لیں علی کی فضیلت تو دیکھ لیں پیغمبر کو جہاں روکنا ہوتا ہے نا وہ بڑی ترقیب سے روک لیتے ہیں یا بیر العلم میں روکا یا میدان غدیر میں روکا یا ساتھ بیج کے روکا وہاں پالان اتروا کے روکا خبردار جانے نہیں دیں گے آج علی کی فضیلت دیکھ کے جانا تو اب علی کی فضیلت دیکھنے کے لئے چلے تو ساتھ ہیں علی نے رسیلی ڈول لیا ڈول لے کر اچھا عرب کے ڈول ذرا مختلف ہوتے ہیں آپ کیاں تو میٹل کا ڈول ہوتا ہے عرب کا ڈول چمرے کا ہوتا ہے چمرے کا ڈول ڈالا گیا وہ ایک سے زیادہ ظاہر ہے معلوم ہے کہ کارڈ دیں گے تو دول ویسے بھی پانی برنے کے لئے چاہیے ہوتا جب پہنچے کوئے کی جگت پہ تو تاریخ کہتی علی نے رسی ڈالی اب وہ جملہ یاد رکھیے گا جو ربیہ سے کہا تھا ربیہ نے کیا کہا تھا ربیہ نے کہا جب آگ نکلی تو اس سے پہلے جب ربیہ کا ڈول کی رسی کاٹی گئی ربیہ نے کہا کون ہے جو ہمارے ڈول کی رسی کاٹ رہا ہے کہ ہم اپنی اجازت کے وغیر کسی کو پانی یہاں سے نہیں لینے دیتے کہا تو پھر باہر آ کر ہم سے مقابلہ کرو ربیہ نے کہا نا جو کہہ دیا تو وہ باہر بھی آ گیا اب جملہ سنیے علی نے ڈول ڈالا جیسے ہی ڈول ڈالا رسی کاٹی گئی رسی کاٹی علی نے دوسرا ڈول ڈالا پھر رسی کاٹی گئی پھر علی نے تیسرا ڈول ڈالا پھر علی نے کہا کون ہے جس نے ہمارے ڈول کی رسی کاٹی ہے کون ہے جو ہمیں پانی لینے سے روک رہا ہے آواز آئیے ہماری جاگیر ہے ہم کسی کو اپنی اجازت کے بغیر پانی لینے پانی لے جانے نہیں دے سکتے علی نے کہا بہادر ہو تو ہم سے آ کر مقابلہ کرو جواب آیا اگر تم بہادر ہو تو کوئے میں اتر کے لڑو تم بہادر ہو تو کوئے میں اتر کے لڑو ربیہ سے نہیں کہا جنہوں نے ربیہ سے نہیں کہا کہ تم بہادر ہو تو کوئے میں اتر کے لڑو علی سے کہا اس کے معنی کافر جن ہیں مگر جانتے ہیں کہ آنے والا ابو طالب کا بیٹا ہے اگر بہادر ہو تو اتر کے لڑو آسان تھا اس آپ کہتے ہیں راوی جن کو ساتھ بیجاتا کہنے لے کہ علی نے ہم سے کہا ہماری کمر میں رسی باندھو تو ہم علی کے کمر میں رسی باندھ رہے تھے تو ہمارے ہاتھ کانپ رہے تھے اب جملہ سنیے خدا کی قسم عبد الرحمان جامی نے اتنے اچھے جملے لکھے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں کہتے ہیں کہ جب ہم علی کے کمر میں رسی باندھ رہے تھے تو ہمارے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کے بعد علی نے کہا کہ میں کوئے میں اتر رہا ہوں تم رسی پکڑے رہو جب میں کوئے میں اتر جاؤں گا تو رسی ہلا دوں گا تو تم رسی چھوڑ دینا یہی طریقہ ہوتا ہے کوئے میں اترنے کا اس کے بعد تمہاری مرضی ہے ٹھیرو کے جاؤ اگر چلے جاؤ تو رسول کو بتا دینا کہ علی کوئے میں اتر گئے ہائے 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 ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی علی کوئے میں اترے تو ایک آگ کا شولہ بلند ہوا آگ کے شولہ کا بلند ہونا تھا کہ ہم انتظار بھی نہ کر سکے کہ علی کب رسی ہلاتے ہیں ہمارے ہاتھ سے رسی چھوڑ گئی ہائے اب خدا کی قسم اتنا اچھا جملہ آ گیا اور اس پہ میرا تفسرہ بھی سن لیجئے گا ہمارے ہاتھ سے رسی چھوڑی تو ہم کو یقین ہو گیا علی گئے اب علی گئے ہائے دلوں کی حسرت ہیں کہ علی واپس بھی آ گئے آپ نے غور نہیں کیا علی گئے کتنے دلوں میں تمنا آئے تھی کہ علی جائیں آپ جائیں کو یہ نہ سمجھے کہیں اور جائیں کتنے لوگ تھے جو دل میں تمنا لیے بیٹھے تھے کہ علی زندہ نہ رہے اور علی ہر مارکے سے زندہ لوٹ آتے تھے محسن نقلی کا ایک شیر یاد آ گیا کیسے بتاؤں آپ کو تقریب خدا کی قسم تقریر مڑ جائے گی عجیب رخ پر آ گئی تقریب علی گئے تمنا تھی نا علی ہماری آنکھوں کے سامنے مر جائیں یہی حسرت تھی نا دل میں عجیب شیر کا ہے محسن نقلی نے غزل کا شیر ہے لیکن منقبط کا ہے اور میں آپ کو کیسے بتاؤں دیکھئے دشمن دنیا میں ہر ایک کے ہوتے ہیں کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کا دشمن کوئی نہ ہو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لئے دشمن رکھے ہیں اور جب دشمن ہر ایک کے لئے رکھے جاتے ہیں عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو یا رب عمر اتنی اب یہاں فن کی جگہ آپ کچھ بھی لگا لیجئے عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو یا رب میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے میں کچھ سمجھا رہا ہوں خدا کی قسم کچھ سمجھا رہا ہوں میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے اب اس سے اچھا جملہ کہہ نہیں سکتا جن جن کو علی کے مرنے کی تمنا تھی علی نے کہا میرا جینا تو اللہ کے اختیار میں ہے لیکن جب تک سب چلے نہیں جاتے میں نہیں جانے کا ہاں تو منقبت کا ہے منقبت کا ہے مدھا کا شعر ہے اللہ اللہ علی نے کہا رسی چھوڑ دی علی اتر پڑے آپ کون بتائے کیا ہوا اب راوی کہاں سے آئے گا وہ رکھتے کہاں جنہوں نے خوف کے ہمارے رسی چھوڑ دی آدمیوں کی چلتی ہوئی طرواں دیکھ کے تو تاریخ کہتی ہے ہم تو اتنی دور چلے گئے تھے کہ تین دن تک پاڑی تک ہدکتے رہے ہیں میں تھوڑی کہہ رہا ہوں تاریخ میں جملہ موجودہ میں اتنی دور چلا گیا تھا کہ مجھے آنے میں تین دن لگ گئے ہیں اتنی دور چلا گیا تھا مجھے نہیں معلوم میں کسی سے بحث نہیں یہ کون تھا کیا تھا یہ آپ تاریخ میں جا کے دیکھئے کون تھا کیا تھا لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں سے علی کی شجاعت برداشت نہیں ہوتی اور میدان جنگ میں جب علی لڑتے تھے تو لوگ دور دور چلے جاتے تھے یہاں تو پھر جنوں سے لڑائی تھے اب آپ کو کیا بتا کے بیرو للم کیا ہے؟ کیا ہے اُدھر؟ کیا آ گیا؟ آ گیا؟ آپ فکر نہ کریں میں نہیں آنے روں گا مولا کی طاقت سے انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے ویسے بھی ہم تو علی کے ساتھ کوئے میں اُترے ہوئے ہیں ہم کونسا یہاں بیٹھے ہیں؟ ہم تو علی کے ساتھ کوئے میں اُترے گئے راوی کا کیا کریں؟ راوی تو گیا جتنے راوی تھے سب گئے کہنا کہ ہم نے رسی چھوڑی ہے ملٹے قدموں واپس ہوئے اندھیرہ اتنا تھا کہ خیمہ نہیں مل رہا تھا راستہ میں ہی نظر آ رہا تھا اتنا اندھیرہ تھا گھٹا ٹوپ تھا اور کوئے سے کبھی کبھی شولہ نکلتا تھا اور اس سے پورا مغول گرم ہو جاتا تھا اور ہماری پیشانیوں سے پسینہ بہر آتا اب جملے سنیں عبدالرحمن جانب ہم خیمے میں داقل ہوئے رسول کے تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہرے تھے یا رسول اللہ علی تو مارے گئے یا رسول اللہ علی تو مارے گئے یا رسول اللہ علی تو مارے گئے میں نہیں کہہ رہا ہوں تاریت کہہ رہی ہے اللہ کا رسول پیشانی پہ پن پڑ گئے کیوں؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو شولہ نکلا علی کودے شولہ نکلا ہم نے رسی چھوڑی ہم آگئے کہا تو تھہرے کیوں نہیں؟ تمہیں کس نے کہا کہ علی مارے گئے؟ تمہیں کس نے کہا کہ علی مارے گئے؟ آپ میں غور ہی نہیں کہا میں جملے دوں گا لیکن میرے جملے مجھے پتا آپ اس مزاج کے سننے کے عادی نہیں ہیں لیکن میں اس مزاج پہ پڑھنے کا عادی ہوں مگر جملہ کام کا اب آپ کا دل ہے جیسے چاہے سنیں ہم رو رہے تھے یا رسول اللہ علی مارے گئے یا رسول اللہ علی ارے علی کے مرنے سے پہلے تو رو رہے تھے جب علی کی شہادت ہو گئی تو رونا بیدت ہو گیا جب علی شہید ہو گئے تو رونا بیدت ہو گیا پھر آنسو بیدت پہنے میں نے کہا تم سے کس نے کہا ابھی ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ علی نے ذلفقار کھیچی ہے ابھی ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ علی نے ذلفقار کھیچی ہے اور علی نے ذلفقار کھیچ کر ان کے سامنے تین باتیں رکھی ہیں کہ یا تو کلمہ پڑھ کر ہمارے دین کو قبول کر لو یا جزیہ دے کر ہماری پناہ میں آ جاؤ یا ہم سے مقابلہ کرو جو رہے گا وہ کامیاب ہوگا کون سنا رہا جبریل کس کو رسول کو رسول کس کو اصحاب کو خیمے میں فضائل علی کی مجلس ہو رہی ہے خیمے میں علی کی فضیلتوں کی مجلس ہو رہی ہے تو ذکر علی مجلس بھرپا کر کے سنانا رسول کی سنت سنا صحابہ کی سنت وہ صحابہ کی سیرت یہ رسول کی سیرت ہماری مجلس بھرپا کر کے سنانا رسول کی سنت پہ چل رہا ہے مجمع صحابہ کی سنت پہ چل رہا ہے دین صحابہ ذکر علی سننا ہے اور صرف یہ ایک جنگ نہیں آئے جس میں سنائی ہے دو جنگیں ہیں جس میں رسول نے سنایا ہے دو جنگیں ہیں اور وہ دو جنگیں یاد رکھیے گا جنگ بیر العلم میں علی کی جنگ سنائی اور جنگ موتا میں جعفر کی جنگ سنائی وہاں بھی رسول نہیں گئے تھے یہاں بھی رسول نہیں گئے تھے یہاں بھی اس آپ کو سنا رہے تھے وہاں بھی اس آپ کو کہ جبریل نے کہا علی نے تلوار کھیچی اور تلوار کھیچ کر علی نے ان کو تین باتوں کی دعوت دی انہوں نے کہا ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے توجہ انہوں نے کہا ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے ہم جزیہ بھی نہیں دیں گے ان کے سردار آمیر نے کہا ہم تم سے مقابلہ کریں گے اگر مقابلہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے کواں کتنا ہوتا ہے ایسا فلسفہ سنانے جا رہا ہوں حیران رہیں گے آپ کواں کتنا ہی بڑا ہو محل بنے ہیں نا کوئے میں کمرے بنے ہیں نا تو دیواریں بھی ہوں گی کھلا میدان تو نہیں ہے کھلا میدان تو نہیں ہے یہاں درونے شہر ہے نا چھوٹی چھوٹی گلی ہوں یہاں نہیں تو لاہور میں موچی میں چلے جائیے یہ جو زنجیر ہے یہ آپ جب لگاتے ہیں تو کھلے میدان میں لگانا آسان ہے اندرونے شہر کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں زنجیر چلانا بڑا مشکل ہوتا جب بھیڑ ہوتی ہے اس کے معنی تنگ جگہ پہ زنجیر نہیں چل سکتی تلوار کیسے چلے گی کچھ کہہ رہا ہوں تلوار کیسے چلے گی اور وہ بھی ذلفقار ذلفقار کیسے چلے گی آپ کو پتہ ذلفقار کے لئے لکھا ہے کہ تھی تین گس کی تین گس کی تھی تین گس کتنے ہوتے ہیں نو فٹ کتنا ہی ہے اتنا ہو گیا نا جتنا ہم آپ سے دور ہیں نو فٹ بتائیے اس کے آگے کا جملہ قیامت ہے شیعہ سننی ساری تین گس کی تھی جب علی کھیشتے تھے تو نو گس کی ہو جاتی تھی جب علی نیام سے نکالتے تھے تو نو گس کی ہو جاتی تھی کہنے لگے دیکھا فضیلت علی میں پتہ نہیں کیا کیا بکتے رہتے ہیں شیعہ ذلفقار تین گس کی تھی نو گس کی ہو جاتی تھی ہمیں تو ذلفقار کی کیا بات ہے جاؤ لکھ دیکھو قرآن میں موسیٰ کا عصا تمام قصص الانبیاء نے لکھا ہے تین گس کا تھا جب موسیٰ زمین پہ ڈالتے تھے تو نو گس کا ہو جاتا تھا جو موجیدہ موسیٰ کو دیا گیا تھا والی کو دیا گیا تھا اور نو گس کی ذلفقار جب چلے گی تو بازو تو چاہیے ہی ہے لیکن جگہ بھی چاہیے ہے تو کوئے میں کیسے لڑائی ہو سکتی ہے سمجھائیے مجھے کسی کے سمجھ میں کچھ آیا کسی کے پاس کوئی دلیل ہے یہ مولا عبد الرحمہ نے جامی میں جو لکھا ہے اور صرف ایک میں تھوڑی لکھا ہے یہ جنگ چونکہ اسلام کے غزوات میں اس لئے سب نے لکھی ہے تو نو گس کی ذلفقار تو کوئن کتنا بڑا تھا اور اس میں بھی جن اب دیکھیں ایک بڑی چیز دکھائیں اب دوسری بڑی چیز سنیے یہ جن کتنے بڑے ہوتے ہیں آدمی چھے فٹ کا سات فٹ کا آلم چندہ ہوتا سو ساڑے نو نو فٹ کا ہے نا تو اس سے زیادہ بڑا آدمی تھوڑی ہوگا جن کتنا بڑا ہوتا ہے خدا کسی کو نہ دکھائے اتنا بڑا ہوتا ہے جن یعنی قویل جسہ اب پتہ ہی نہیں کہ وہ چھت تھاڑ دے ایک اگر آ جائے تو پتہ نہیں کتنی جگہ گھیرتا ہے پتہ کتنے تھے ڈیڑ لاک ڈیڑ لاک ڈیڑ لاک جنوں کی تعداد تھی ان کی پوری قوم آباد تھی ڈیڑ لاک جن کہیں تو سمائیں گے ابھی آپ نہیں سمجھے کچھ نہیں سمجھے آما ڈیڑ لاک انسان ہو تو غدیر کا میدان بنتا ہے کیا کہہ رہا جہاں ڈیڑ لاک جن ہو وہاں کیا عالم ہوگا ڈیڑ لاک جن کتنی کھلی جگہ چاہیے تھے تو اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں تھا تو وہ کوا اور تھی اس میں دیواریں یہ اتنا بڑا کوا کیسے ہو گیا کہ ڈیڑ لاک جن وہاں سب آ گئے تھے نہیں رہتے وہاں نہیں ڈیڑ لاک نہیں تھے رہتے وہاں چند جن تھے اس عمارت میں کمروں میں وہاں جب ان کی لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی پوری فوج کو بلا لیا اس لیے کہ سردار وہاں رہتا تھا سردار کا نام تھا آمیر تو ڈیڑ لاک کوا میں سما گئے نا ایسا جملہ کہنے جا رہا ہوں کیسے بتاؤں یہ جو ڈیڑ لاک جنوں کے لیے کوا کشادہ ہو گیا کیا یہ جنوں کی تاقت تھی کہ کوا اتنا وسیع ہو گیا کہ علی کی ناغس کی تلوار بھی چل رہی ہے اور ڈیڑ لاک جنوں کی تلواریں بھی چل رہی ہیں یہ علی کا اجاز ہے کہ علی کوئے میں اترے تو کوئے کی دیواریں پھیل گئیں کوا کشادہ ہو گیا تو ماننا پڑے گا نا علی جہاں آتے ہیں وہاں دیواریں کشادہ ہو جاتی ہیں تو اگر ہم کہہ دیں کہ جب مومن قبر میں جائے گا تو قبر کھل کے جنت ہو جائے سوالے پہلے 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 پ بہت سی تو ایسی چیزیں جو میں آپ کو بتائی نہیں سکتا یہاں شاید کوئی بزرگ ایسے بیٹھے ہوں جنہوں نے جنوں کی لڑائی دیکھی ہو اگر کوئی بیٹھے ہوں تو مجھ سے ضرور مجلس کے بعد ملنے میری ایک رشتے کی دادی تھی جنہوں نے ہندوستان میں جنوں کی لڑائی دیکھی ابھی زندہ آیا آتے ہیں کراچی میں انہوں نے جنوں کی لڑائی دیکھی ہے ہندوستان میں ہمارا گاؤں میں جس گاؤں میں ہمارا گھر تھا اس گھر میں وہاں اسی آبادی میں جن رہتے تھے تو ان میں دو گروہوں میں لڑائی ہو گئی تھی تو ہماری دادی نے خود خون تپکتے ہوئے دیکھا تلواریں چلتی ہوئی دیکھیں اور جنوں کی آپس کی لڑائی اب یہ کیوں کہا میں نے آپ کو سنایا میں آپ کو یہ کیسے بتاؤں کہ جنوں کا لہو کیسا ہوتا ہے ہماری آدمی میں سے کتنا خون نکلے گا ایک آدمی مارا جائے گا تو کتنا خون نکلے گا کلو دو کلو تین کلو گیارہ کلو بارہ کلو اس سے زیادہ تھوڑی نکلے گا جن مارا جائے گا تو کتنا لہو نکلے گا کتنا لہو نکلے گا اور جنوں کی تعداد بڑھتی جائے گی تو لہو وہیں گرے گا نا کوئے میں تو ہے پانی علی کا موجزہ سنا رہا ہوں میں آپ کو کوئے میں تو ہے پانی اور کوئے میں پانی ہے اور وہاں اور یہ لڑائی اور لڑائی میں جن مارے جا رہے ہیں اور جب مارے جا رہے ہیں تو جنوں کا لہو گر رہا ہے تو پچیس کلو بھی اگر ایک جن میں لہو کم سے کم بھی ہوگا تو اسی ہزار جنوں کو علی نے مارا اسی ہزار جنوں کو علی نے مارا جو رسول نے بتایا راوی نے نہیں پیغمبر نے بتایا تو صادق القول کا قول ہے کہ اسی ہزار جنوں اسی ہزار جنوں کا لہو جس پانی میں گر جائے اس پانی کا حشر کیا ہوگا اسی موجزہ علی کا اسی ہزار جنوں کا لہو گرنے کے بعد بھی علی نے گوڑ ڈال کر پانی نکال لیا اور پانی میں ایک قطرہ لہو کا نہ آیا اور پورے لشکر کو علی نے سیراب کیا یہ علی کا موجزہ ہے صاحبِ اسمت اس کو کہتے جو خون سے پانی الگ کر لے جو لہو سے پانی الگ کر لے اسے صاحبِ اسمت کرتے ہیں اسی ہزار جنوں کو قتل کیا اسی ہزار تک تعداد پہنچی تھی کہ جنوں کا سردار مارا گیا آمیر مارا گیا جب آمیر مارا گیا تو آمیر کے بیٹے نے آگے بڑھ کر کہا ہم نے آپ کی اطاعت قبول کی ہم آپ پر بھی ایمان لائے آپ کے خدا پر بھی ایمان لائے آپ کے رسول پر بھی ایمان لائے علی نے ظلفقار کو نیام میں کیا اس لیے کہ اس نے اطاعت قبول کر لی تھی یہاں تک کی عالم اسلام کی روانیت